یہ بتائیے گا کہ کوئی case آپ کے سامنے ہو جس میں کہ proper law enforcement agency نے عدالت کے سامنے وارنٹ رکھا ہو کہ اس وارنٹ کے تحت ہم نے اس آدمی کو جو ہے وہ ٹیپ کیا ہے اس کو ہم اس کی calls intercept کرتے تھے یا اس کو ہم نے ویڈیو آڈیو ہم نے اس کی evidence gather کی ہے this is the warrant اور اس کے بعد پھر وہ examine بھی ہوا ہو highest degree of scrutiny ہوئی ہو اس کی جو کہ technical ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے کس طرح کی ہے obviously جیسے کہ ڈاکٹر مصحف نے کہا کہ وہ software's اور اس قسم کے off the shelf چیزیں موجود ہیں لیکن ہماریاں کا باقاعدہ کوئی scrutiny ہوئی اس قسم کی evidence کی court کے اندر جس کو کہتا ہے intense scrutiny اور پلس یہ کہ اس طرح کی چیز ایسے solid evidence پیش کی گئی ہو جس کی بنیاد پر case لڑا گیا ہو خان صاحب آپ نے بہت دی interesting point اٹھایا ہمارے قانون کے اندر پچھلے 10-15 سال کے اندر ہم نے اس طرح کی شکیں add کرتی ہیں جس کے اندر CCTV footage اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم evidence کو record بھی کر سکتے ہیں یا evidence کو کم از کم corroborate کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر ایک شخص کہے کہ میں فلانی جگہ موجود تھا اور CCTV footage بھی دکھائے کہ موجود تھا تو وہ corroborate کر کے evidence admissible ہو جاتی ہے یہ بات تو ہمارے قانون کے اندر شکیں تو موجود ہیں لیکن جس بات کے طرف آپ نے نشان دہی کی کہ کیا ایک higher forum کے اوپر اور چلے ہم کہہ دیتے ہیں supreme court کے لیول کے اوپر اس طرح کے evidence standards کو نئے measures کے اندر جس میں deep fake technology جس میں یہ forensics of electronic media یا telecom media کی بات کی گئی ہو تو اس طرح کے cases خاص طور میں اس طرح کی evidence دو قسم کے cases کے اندر ایک حراسہ کرنے کے جس کے اندر خواتین کو حراسہ کرنے کے کچھ اس طرح کے cases اور دوسرا terrorism کے cases جہاں پہ CCTV footage سے لوگوں کو identify کیا گیا ہو ان دونوں کے cases ہماری trial courts کے اندر تو try ہو چکے ہیں کیونکہ یہ خاص طور پہ APS پشاور کے بعد اس طرح کی ہم نے کافی ساری قانون کے اندر inputs کیے لیکن ان میں سے کوئی ایسا case نہیں جو کہ ہمارے پورے trial کے process سے گزر کے سپریم court سے ہائی court سے گزر کے اپیل میں سپریم court میں آ کے یہ بات determine کی گئی ہو کہ اب modern technology کے اندر ہمارے evidence کے standards کس طرح ہیں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ سپریم court نے مختلف judgments میں piecemeal اس بات کے اوپر comment بھی کیا ہے اور اپنا rationale بھی دیا ہے کہ video کب acceptable ہوگی audio کب acceptable ہوگی لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک deep fake environment کے اندر جہاں پہ ڈاکٹر عمر صاحب صاحب تو شاید اپنے tools سے بتا سکتے ہوں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا درست نہیں ہے کیا fake ہے کیا درست ہے لیکن خان صاحب آپ اور میں اور ایک عدالت نہیں بتا سکتی ایسی situation کے اندر کس analysis کو کیسے دیکھا جائے گا standards of conviction کیا ہوں گے اس پہ ہماری jurisprudence ابھی مزید دیگل پہتے ہیں